انحال ہی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید نزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بہت تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بہت قبیل یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنجو اکھڑ زندی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے نبو جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں جنہیں پانچ سو جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے ضرورت آتے ہیں اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عظیم حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاؤنیاں بنائی تھی نزی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیرہ کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس سند کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یہاں فوجے موجود رہے کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہو ان کی مزاج میں وہ کہا جی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح بوڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے نامنے والے اور یہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لیدی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آج میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منتبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرکھ لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت نبیل سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کیا با جانگے ان لوگوں کی بعت کہ آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے رہے دار کی حیثیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے تو معلوم تھا فکمہ بڑیو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحر حضرت عمر نے یہ چھاؤنیا آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراو مکمل کوفے میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہوں نے لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے محاصنے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ سلا ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ کے جو نمائندے تھے اور انہوں سے حضرت علی سلا ہو گئی تھی اور تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلی نے عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قصاص لیا جائے گا حضرت علی عثمان کی ختل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساتھ ہم سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کرتے اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مارو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہید ہوئے جنگ 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 اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت حضرت عمیر معاوی عظمان نے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے اور یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے جو ہے ان کو سزا دے سکتا ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے ہی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ پیس تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کچھ جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونیزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست مدلنے کا پروگرام ہے تقریبا فرق میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو تبتہ تھا یہ ہیں ان گھریں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانگی ہیں ان کی بات جنگ بند کی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر اضابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑوے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خواہ آدمی تھے انہیں براہتے ہیں بہرحال جو بھی بات تیار ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیار تو یہ ہوا تھا کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حیمانت انہوں نے کھڑے ہوکے کہہ دی میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مانی یہ تحقیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحقیم کے فیصلے کو ماننے سے انکھار کیا اس باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر کرا دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقس اور وہاں انہوں نے تحقیم کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحقیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا ہم کعبہ کیا ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں ان کو کوئی کفر نہیں کیا تھا بہتا ہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گی فساد نہیں مچاؤ گی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم اور یہ بات اب آپ کو کہ یہ لوگ جسا کیا خرب بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاغر ہوں بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات بود بات دل میں بیٹھ گئی جو زندگی آٹ گئی یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل ملاس کر دیا تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فنا تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جاؤں میں مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجرم لگ مار رہے ہو انہیں اور یہ اس کا نام ابن منزم تھا خارجی یہ وہی لوگ بند تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشد میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے شہید کرنے کیلئے پہنچ گئے تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس کو اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگرم ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر مبار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی عمر بن ناس اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے ادھر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی جہادہ حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید اہیم بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے گفتبو ہو حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے انتقال نہیں ہوا تھا آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بعید کر لیں رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرما نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے انگل المسلمین ہے مسلمان فیصلہ کرنے جس کو چاہیں جناتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر معت ہو گئے اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے معاملہ چھے ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ اور میں انہیں پانچمہ خلیفہ راشد مانتا ہوں ابو بکر عمر عثمان علی حسن انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا لیکن یہ اس قدر سلح جو انسان تھے بہت نم طبیعت کے انسان جنگ مانتے ہیں دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے اب یہ معاویہ کے پاس چالیس زدار کا نشکر تھا ان کے پاس پہ بڑا نشکر موجود تھا بلکہ چالیس زدار ان کے پاس تھا حضرت معاویہ کی پاس اور وہ حدیث ان کے حق میں پیشنگوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے ماں بین سلح کرائے گا یہ سن اکتالیس حجری کا واقعہ جب سلح ہو گئی اور حضرت حسن دست بردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلاف خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فطرے سے شروع ہوا تھا اگرچہ اس کا نقطہ آغاز تو بالفعل بڑھنے ہیں ہاں شہادت عثمان پھر وہ جنگ جمل اور جنگ سفین اور جنگ لہروان اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیح ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا وہ تو خلفاء سلاسہ اب یہ سلاسہ میں گرنا ہوں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے دور میں ساری توسیح ہوئی فتوحات ہوئی حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا وہ خلیفہ راشد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت عظیم شخصیت ہیں ہمارے نظیق صحابہ کرام میں سوائے تین کے سب سے بڑھ کر ہیں سب سے افضل ہیں ہاں ابو بکر عمر عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نظیق خلافت جو ہے خلفاء کے ماہ بین ترتیب فضیلت جو ہے مترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے دستی لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اوچے ہیں اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالی ان کی کوئی کتہ ہی نہیں ہے انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں اگر یہ انگر کہنا جو ہے اگرچہ لوک آ گیا ہے یہ کلمہ لعبت استعمال کیا کرو اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور پتہ ہی جو اور ہوتے اب یہ پرفتن دور کیونکہ خلافت ملی خانہ جنگی ہو رہی اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ دور جتا نہ ذرائع عبدالفت ایسے تھے نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے نہ کومنیکیشنز ایسی تھی وہ تو یوں سمجھئے کہ دار الخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہی پر فیصلہ ہو رہا تھا یا پہلے مدینے میں ہوا حضرت عثمان شہید ہوئے اور یا پھر مکوفے میں ہو گئے وہ تو اصل جو بھی طاقت اس برکس کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مسالحت کی ہے ان کا احترام کرتے ہیں انہوں نے خانہ جنگی ختم کی فساد جو ہے اس کی جرد کاٹ دی کامل جماعت ہو گیا اب امن ہو گیا اور نوٹ کیجئے اس کے بعد بیس برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے بیس برس اور کامل امن رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ان کے تدور کو بھی دخل حاصل تھا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیل جوئیاں بھی کی لوگوں کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مولفت القلوب جو ذکاعت کے مسارش میں شامل ہے کچھ لوگوں کی کچھ کے شرس سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ ذکاعت میں سپیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ مولفت القلوب تعلیف قلب کے لیے بہرحال نتیجہ یہ ہے تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشتہ ہم نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیے میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہم کی خلافت خلافت راشتہ ہے لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشتہ ہے اگرچہ اس میں عمل رہا ہے اور وہ جو عمل رک گیا تھا وہ جو بذیر توسیر دار الاسلام کی وہ دوبارہ شروع ہو گئے خوراستان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئے ادھر پہلا بیہری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ اور یہ سبحر حرون کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا انہی کے زمانے میں مسلمان فوجی جو ہیں استنگل تک پہنچ گئے قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت مدباد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ میں فتح ہو محمد فاتح ہے دیکھیں یہ کہ بارہ پہنچ گئے تھے وہاں تک یہ عمل بشروع ہو گیا لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں گی اس کام پر کیوں تم نے صلاح کیوں گئے امیر القافلین کہا امیر المنافقین کہا اور انہیں خطاب یا آر المومنین اے مومنوں کے لئے آر کی اور شرم کے باعث اور ان کے خیمے پر حملہ کیا اسے جلایا ان کی جان کے در پہتے گئے تو لسولہ کیوں کی یہ اکتھر لوگ یہ لوگ اس کے بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہی لوگ تھے اصل میں جو بیس برس کے بعد پھر جو حادثہ سانہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ صرف چون جملے اس وقت کہوں گا سانہ کربلا پر میرا کتاب کے موجود ہے وہ آپ پڑھئے حضرت عباویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک مغیر صحابیوں میں سے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھئے آپ کی خلافت سے پہلے چار برس تک خانہ جنگی نہیں ایک لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تنواروں سے ختم ہو گئے اب اگر وہ دھمانہ گزر گیا کہ بارے صحابہ تو فوت ہو چکے بڑے صحابہ تو گئے اب تو یہ نو مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات مازل ہو گئی اب تو یہ لوگ یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوح علاقے میں ایمان لائے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشتہ کا تھا اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ برکثیت قائم نے اختری رکھ سکے گا لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیں حضرت معاویہ کچھ رہے متردد لیکن بعد میں ان کے سمجھ میں یہ بات آگئی یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے وہ صحابی ہیں از صحابہ تو قلہم عدود ان کی نیت نہیں یہی تھی مسئلہ سمجھئے اس میں کہ وہی امو جو ہے وہ برقرار رہے اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگر چیز ہو صغارے صحابہ میں شمار ہوتے تھے لیکن اب وہ کمار تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یہ قیسریت اور قیسریت یوں ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ تھے اب دیکھئے ترتیب ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر علی کے بیٹے حضرت حسین حضرت حسن فوت ہو چکے تھے کیونکہ یہ این وست میں ہوا واقعہ بیس سال کے درمیان دس سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے دس سال ہو چکے تھے میری جو تحقیق ہے یا مطالع اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مسئلات سے حضرت معاویہ نے مسئلات سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا لیکن انہی نظری صاحب نے پہ لکھا ہے کہ بل جبر بھی ان سے بعت لے لی بعت ولی اہلی مجھے اس سے اختلاف ہے یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بل جبر بعت کرنے والے ہو میں اس کا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں بہرحال یہ حضرت میرے نظریخ حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا زبردستی نہیں کیا لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کیا بیٹھ کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگی عبد الرحمان ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو چکے تھے اب چار رہ گئے تھے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے عبداللہ ابن زبید اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی یہ جو دونوں بذرگ تر تھے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خون ریزی کرائی جائے مسلمانوں کا خون بہے محابت کی جائے ایسا نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر مسلحت کے تقاضی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے لیکن یہ جو دو نوجوان تھے ان کے اندر نوجوان نہیں کہوں وہ جوان تھے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ جوشت زیادہ تھا یہ آڑ گئے کہ ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے حضرت عبداللہ ابن زبید اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھئے اصل فیشنہ کن بات کیا ہوئی ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مطقے میں اور یہی سے جو ریجسٹنس مورومنٹ ہے موشنو کی جائے بنو میہ کی سکومت کی خلاف قدر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں گے حضرت حسین نے اپنے بھائی چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ان کے ہاتھ پر دس بارہ ہزارت کوفیوں نے بیٹھ کر لی حضرت حسین کے لئے اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبیداللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر سب نے بیٹھ توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر لی یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے ہمارا باپ شہید کیا گیا قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے اب یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی جب وہ ان کو چھوڑ دیتے یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کے کوفی تو آئے تھے نا وہی کوفی جنہوں نے بیٹ کی تھی وہی بیٹ توڑنے والے تھے وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف حضرت حسین نے وہاں وہاں این میدان جنگ میں اعلان کیا دیکھو فلان ابن فلان یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں تم نے مجھے بلایا دیکھو فلان ابن فلان تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوک جائے گا پھر ہماری خیر نہیں ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں کی طرح جانے دو میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنے زندگی صرف کر دوں گا یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لو انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی نسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کے شہید کیا وہی کوفی وہی بلوت عمیم کے لوگ وہی اکھڑ انہوں نے نہ صرف یہ کے شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی کیوں لگائی تاکہ مجھے ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے ورنہ آگ لگانے کیا تو انہوں نے انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتو کے ساتھ کیا جاتا ہے حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے حضرت عہی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ انہیں شہید تو نہیں کیا جو خواتین تھی جو ان کی کوئی بے حرمت ہی نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خواری کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے ہیں مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں ان کی میریاں بھی حلال ہیں ہم پر وہ تو کمیزیں ہیں پھر محای صلی اللہ یہ تو نہیں کیا خیم جلائے اس لیے ہیں کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے یہ حادثہ فاضیہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ وہ فتنہ جو ہے اسی کا اس کے ایک کڑی ہے یہ ہے وہ ہماری تاریخ کے جو ہمارا صدر اول ہے اس میں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کا تاریخی بسمت آج اسے پر اکتفا کر رہا ہوں اقول قول حادو وستغفر اللہ لی ولكم ونسائر المسلمین ونسلما